موسیقی ویلکم بیک ناظرین پر ایک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لائن پر ایگزیکٹیو ڈریکٹر ایس ڈی پی آئی جناب آبز سولیری صاحب اب سولیری صاحب ہم نے ایم ڈی جیز سے ہم سیدھے چلے گئے ہیں اس وقت ایس ڈی جیز کے اوپر مجھے ہمارے جو اس وقت پینلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ میں باقیدہ ایک کمیٹی بن چکی ہے اور صوبائی لیول پر بھی ہماری کافی اس کے کوارڈینیشن چل رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ڈی جیز میں تو ہم ناکام ہوئے کیا ایس ڈی جیز پہ ہم بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایم ڈی جیز میں ناکامیوں کی جو بنیادی وجوہات تھی وہ کیا تھی تو میرے خیال میں اس کی تین چار وجہ تھی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں اونرشپ نہیں تھی وہ یہی سمجھا گیا تھا کہ ایک ملکی ایجنڈا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں پیسے ملیں گے پیسے ملیں گے تو ہم کام کر دیں گے نہیں ملیں گے تو اس پہ کوئی کام نہیں ہوگا اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لیا گیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت کسی پارلیمنٹ نے یا کسی کیبنٹ نے اس کو ایج سیچ انڈورس نہیں کیا تھا ٹھیک ہے دوسرا جو اس کا پرابلم مجھے لگتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اسلام آباد کی حد تک تو شاید تھوڑا سا سنٹیٹائز رہا لیکن ایم ڈی جیز ہوں یا سسٹینیبل ڈویلپنٹ گولز ہوں ان کو ڈیلیور کرنا ہے سہت پہ پانی کے ساپ پینے کا پانی سینٹیشن پھوڈ سیکیورٹی لائی بلی ہورڈ انوائرمنٹ یہ ساری چیزیں لوکل لیور پہ ایمان سرائز صاحب یہ ایجوکیشن ہے ہمیں دیکھے کہ ایجوکیشن میں ہماری فنڈنگز رہی نہیں ہوئی تو یہ ساری چیزیں لوکل لیور پہ ڈیلیور ہونی ہیں تو جب تک لوکل گورنمنٹ اس پہ آن بورڈ نہیں آتی ایون پروڈنشل گورنمنٹ بھی ہے کے لیے اس کو کچھ نہیں کر سکتی چونکہ اس کو نیچے تک لے کے آنا ہوگا تو ایم ڈی جیز جو تھے وہ تو اسلام آباد سے باعث جا ہی نہیں پائے تھے تیسری اور بنیادی وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جو منسٹریز اور دپارٹمنٹ نے ان کی آپس میں ان پر کوارڈینیشن جو تھی وہ پاسیبل نہیں ہو پا رہی تھی تو ایک محکمہ جو تھا وہ کام کر رہا تھا غربت کے خاتمے کے لیے دوسرا محکمہ جو تھا وہ محولیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہا تھا اور دونوں اپنے اپنی جگہ ایک دوسرے کی ایفرٹس کو کنڈرنگ کیا رہا تھا آباد صاحب ایک اس کی ایک اس کی یہ ریزن تو نہیں ہو سکتی کہ جو ٹارگٹ اس وقت سیٹ کیا گیا تھا پاکستان کے لیے ایمبیشیس ٹارگٹ تھا یہ دیکھیں وہ تو ایک ہمیشہ سے شورہ ہے کہ جب ہم نگوشیٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اوور ایمبیشیس جو اسائنمنٹ سب اپنی لیے لے لیں ایسری جیز میں تھوڑی سی صورتحال آپ کو مختلف نظر آئے گی ایسری جیز میں گو کہ ابھی تک کی جو پیش رفت ہے وہ تھوڑی سی سلو ہے لیکن ایک کیلئے جائے کہ ایسری جی کو کم از کم موجودہ حکومت کی جو سیاسی ہونرشیپ تھی وہ مل گی ویژن ٹونٹی ٹونٹی فائی تھی شکل میں تو بہت سی چیزیں جو کہ ایسری جی میں ٹونٹی تھرٹی میں ہونا تھی وہ اس وقت کی جو مروضہ ڈیویلپنٹ پاکستان کی پالیسی ہے ویژن ٹونٹی ٹونٹی فائی اس میں وہ ٹونٹی ٹونٹی فائی تک ان پر عمل درامت ہونا ہے اب اس وقت سب ایک چیز اور میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ جیسے کہ یہ ہمارے ہاں اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صوبہ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اور لیڈ کر رہا ہے اس وقت آکے یہاں پر سب سے زیادہ ہمارا فوکس رہا ہے وہ ہے انفرسٹرکچر ڈیویلپنٹ پہ خوابو ہمارے فلائی اول بن رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں یا ہماری آرین ٹرین بن رہی ہیں سوشل سیکٹر ڈیویلپنٹ آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر ایک انسٹرومنٹ ہے طورز ڈی اچیومنٹ آف ایس ڈی جیز جی یہ ڈیفنیٹلی اس کے بغیر تو ظاہر آپ ایس ڈی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کیا چینجز لانی چاہیے اس وقت ہمارے پنجاب گورنمنٹ کو بھی جس سے کہ یہ کیونکہ گیارہ کروڑ سے زیادہ لوگ تو اس صوبہیں بستی ہیں جس سے کہ یہ لوگ جو ہیں ان میں کوئی چینج آ سکے دیکھیں اس میں جو اصل چیز ہے آپ کو دینا پڑے گا کریڈٹ یہاں پہ ڈیو ہے کہ ڈیفنیٹلی نئے این ایپ سی فارمولا کے تحت جو کیا پرانا ہو گیا ہے تھوڑا سا صوبوں کی جو تھی الوکیشن اس میں بھی اضافہ ہوا اور اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں سوشل سیکٹر پہ جو الوکیشن تھی ان میں اضافہ تو ہوا لیکن اصل بات صرف پیسے الوکیٹ کر دینے سے حاصل نہیں ہوگی مثلا جب آپ ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں ہیلپ کی بات کرتے ہیں سینیٹیشن کی ڈرنکنگ وارٹر کی بات کرتے ہیں تو اصل ایشو صرف پیسے الوکیٹ کرنے کا نہیں ہے اصل ایشو یہ بھی ہے کہ جو پیسے سپینٹ کی جاتے ہیں وہ ڈسبرس بھی ہوں وہ ڈسبرس بھی ہوں اور پھر آپ کو کس کوالیٹی کے اس کا امپیکٹ کیا مل رہا ہے یعنی میں یہاں پہ کہا سکتا ہوں کہ آپ بہت اچھا سکول بنا دے جہاں پہ کے بچوں کو بالکل ہی جو اس وقت کے موجودہ تقاضے ہیں ان سے ایک مختلف قسم کا نصاب اگر پڑھانا شروع کر دیں تو بچے جو ہے وہ تو سکول میں جا رہے ہوں گے ٹیچر بھی آ رہے ہوں گے لیکن اگر جو ڈگری وہ حاصل کر رہے ہیں جو اس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر اس کی مارکٹ میں کہیں پہ کوئی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے تو آپ اس کا کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے آبش صاحب آخری سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ کائنلی آپ مجھے کوئی دو تین پوائنٹ ایسے امپورٹن بتائیں جس سے کہ ہم ایس ڈی جیز کی طرف صحیح سفر شروع کر سکتے ہیں جی اس کے لیے ہمیں کوئی کوانٹیٹیٹیو کے ساتھ کوالٹیٹیو انیلیسز جو ہے وہ آرڈٹ جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہوگا جب تک آپ امپیکٹ نہیں چیک کریں گے آپ کی فنڈنگ جو ہے وہ اس میں بڑھاتے جائیں وہ ایسی ہوگی جیسے کسی چھید والی بالٹی میں آپ پانی دالتے جاؤ اور پانی نیچے سے بیٹھا رہے تو آپ کو جہاں پہ کوانٹیٹیو آرڈٹ ضروری ہے وہاں پہ اس کا کوالٹیٹیو آرڈٹ بہت ضروری ہے کہ اس نے کوالٹی کیا عجیب ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ ایس ڈی جی کے لیے سوشل سیکٹر کی کلسٹر بنانی پڑھیں گے منسٹریز کے اور ڈپارٹمنٹ کے تاکہ یہ مل کے کام کر سکیں اور اس کو لوکل گورنمنٹ لیور پہ لے کے جانا پڑے گا جب تک یہ آپ ڈسٹرکز کے ٹارگٹس نہیں بنیں گے اور ڈسٹرک گورنمنٹ جو ہے اس کو امپاور نہیں کیا جائے گا فنانشلی اور ایڈمنسٹریٹیوزی کہ وہ ان ٹارگٹ کو عجیب کریں اور اس کے لیے جواب دے بھی ہو تب تک یہ وفاقی یا سبائی سطح پہ آپ ایسی چیز ایچیب نہیں کر سکیں گے چونکہ وفاق اور صوبے جو ہے اپنے وفاقی اور سبائی دار اور حکومت کے لیور پہ پیسے تو الوکیٹ کر سکتے ہیں امپیکٹ جو ہے وہ آپ کا ڈسٹرک لیور پہ آئے گا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن فال ہوگی ایکٹیو ہوگی وہاں پہ آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آ جائے گا یہاں پہ فال اور ایکٹیو نہیں ہوگی لیکن سلیری صاحب ہمارے ہاں تو جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حالات ہماری جو لوکل گورنمنٹ لیول جو ہے وہ بلکل ڈیڈ ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے وہاں پر تو فنڈز جا ہی نہیں رہے جو فنڈز ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ دے رہی ہے انٹیسپیشن آف الیکشن وہ تو ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو دیے جا رہے ہیں جی تو اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو یوز نہیں کریں گے اور یہاں پہ فنڈز نہیں آئیں گے تو پیرزی جیز کا بھی وہی احشر ہوگا جو کہ ایم ڈی جیز کا ہے بہت شکریہ آب سلیری صاحب آپ کا سو مارچ بہت شکریہ سلمہ عبر صاحبہ بڑی ایمپورٹنٹ بات کی ہے آب سلیری صاحب نے کہ جب تک ہم فنڈز نہ صرف ایلوکیٹ کریں گے بلکہ ان کو ڈس برس نہیں کیے جائیں گے اور گراس روٹ لیول پہ جہاں سے اصل میں سمجھتا ہوں ڈیویلمنٹ مائلیج ہوگا کیا کہتی ہیں میڈیا کی حد تک تو باتیں صحیح ہیں پتہ نہیں کہ ایکچولی یہ ہو رہا ہے کی نہیں میرا پوائنٹ یہ کہ جب اینویل ڈیویلمنٹ پلانٹ بن رہا ہوتا ہے تو تب وہ کتنا انکلیوسیو ہوتا ہے تب اس میں کسی مشاورت کی جاتی ہے اس کو کہاں کھول کے رکھا جاتا ہے اور وہ کب بنتا ہے کون بناتا ہے کہاں بناتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا بھوت بناتے ہیں جن بناتے ہیں کون بناتے ہیں سپتمبر اکٹوبر اس کا ٹائم ہوتا ہے اور جون میں آکے جا کے بجٹ آنا ہوتا ہے لیکن ہم مارچ اپریل میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بجٹ آنے والا ہے اب اس کے اندر یہ یہ چیزیں آنی چاہیے اور اینویل ڈیویلمنٹ پلانٹ سپتمبر اکٹوبر میں پتہ نہیں کس نے فائنل کر کے کہیں رکھ دیا ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہونے وہ ہو جائے گا اچھا جب تک یہ چیزیں اب کھول دی نہیں جائیں گی اس کو گورننس سٹرکچر کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا اس کو ڈیولیوشن میں نہیں لیا جائے گا اور جب تک اس کو انکلیوسیف نہیں بنایا جائے گا تو ظاہری بات ہے ہم ایسٹری جیز ہوں ایمڈی جیز ہوں یا اس کے بعد 2030 کے بعد ایجنڈا 2045 دیا جائے گا اور یہ میں بلکل بات کہنا چاہوں گی کہ اب ہمارا جو ویجن 2025 ہے اس کے اندر ایسٹری جیز کو بیسیز قرار دیا گیا اس کی بیسیز کے اوپر ڈیولپ کیا گیا ہے بالکل پاورٹی ایڈیکیٹنگ پاورٹی کی جہاں بات کی گئی ہے جہاں کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی انرولمنٹ کی بات کی گئی ہے وہاں پہ آپ کبھی جا کے لیکن سلوانا صاحبہ جب تک کہ آپ کی ایجوکیشن نہیں ہوگی پاورٹی بھی آپ اور کب نہیں کر سکتے اب جو ہمارا ویجن 2025 ہے وہ ان لائن بھی دیسٹری جیز ہے کہ ہم اس میں بھی آگے کہاں جا پائیں گے یعنی سائیڈ بے سائیڈ دونوں ساتھ چل رہے ہیں جی اس کو بیسز بنایا گیا ہے ویجن 2025 جو ہے نا وہ بیس کر رہا ہے ایس ڈی جیز کے پر اس کو ان لائن کیا گیا دونوں چیزوں کو تاکہ ہم ایک ڈیریکشن میں جا کے ٹارگیٹ کو میٹ کریں لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ہم نے جیسے انہوں نے بات کی کہ اس آمبہ تک ایم ڈی جیز رہ گئے تھے اب ہم اس کو کتنا اوپن اپ کر رہے ہیں میڈیا اس پر کتنا ویجیلینٹ ہے اور اس کا عام بندے سے کیا تعلق ہے یہ جاننا بہت ضرور ہے کیوں عام بندہ اس میں شامل ہو کیوں میں آپ یا اور بہت سارے نوجوانوں تک کی آواز پہنچانی ضروری ہے اس میں میرا خیال ہے کہ جیسے فار ایسیمپل ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں سیف ڈرنٹنگ وارٹر کی بات کرتے ہیں ہم کالیٹی ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ہم جینڈر جسپیریٹی کو ختم کرنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے اندر بیسن جاپس کی بات کرتے ہیں یہ ایکنومک گروت کی بات کرتے ہیں پیس جسٹس اور سپرونگ انسٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں سیف سٹیز کی بات کرتے ہیں جو بلکل براہ راست نوجوانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دیکھیں اب کا نوجوان جو ہے دوہزار پچیس میں بھی نوجوان ہی رہنے جا رہا ہے نا لیکن عثمان صاحب مجھے بتائیے کہ آج کا نوجوان کیا ایس ڈی جیز کے بارے میں کچھ جانتا ہے ہمارے یہاں تو اس وقت صحیح آپ نے کہا انیشل اس طرح سلمہ بڑھ صاحبہ نے کہا کہ ہاں ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں کمیٹی بن گئی ہے فوکل پرسن بن گئے ہیں کام اس پر شروع ہوا ہے لیکن اس طرح نور فاطمہ نے بھی نور عمران نے کہا کہ دیکھیں اصل چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں ابھی تک وہ پراغرس نہیں ہے ایس ڈی جیز کی ہو سکی جو کہ بوسرے ملکوں میں جاری ہے نوجوانوں کو ہم یہ کس طریقے سے سینسٹائز کریں کس طریقے سے لوگوں کو اویرنس دیں یہ ادارے تو ابھی تک فال نہیں ہو رہے تو نوجوان کیسے ایکٹیو ہوں گے جی میرا خیال ہے کہ اگر حکومت نے اس سطح پہ فیڈرل لیول پہ بھی پروینچر لیول پہ بھی اس طرح کی کوئی انٹروینشنز لیے ہیں تو اس میں جو ہم ایکیڈیمیاں ہیں اس کو بھی ضرور شامل کرنا چاہیے اور اس میں پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے دونوں جو ادارے ہیں وہ چاہے سکول لیول ہے چاہے یونیورسٹری لیول ہے جس بھی لیول ہیں کسی نہ کسی حد تک ہمیں ایس ڈی جیز کو شامل کرنا چاہیے اور اویر کرنے چاہیے سٹوڈنٹس کو دوسرا اگر ہم سوشل میڈیا سے تھوڑا سان دادا لگانے کی کوشش کریں نوجوانوں کا تو مجھے ابھی تک کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آتی کہ کسی پارٹی نے آج تک ایس ڈی جیز کے اوپر کوئی ٹرنج لیا ہو اتنی بڑی بڑی ٹیم ہے ان کی بہت افسوسناک عمر ہے بیسے کہ ہمارے ہاں بہت پولیٹیکل مائلیج کیا جاتا ہے نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن جو اصل ٹارگٹ ہیں جسے پاکستان نے ترقی کرنی ہے جہاں پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹو کو اکاونٹیبل ہے کہ ہماری کیا پروگرس ہے وہاں پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی ایسا ملچوں نہیں کیا آپ الزام تراشی دیکھنے آپ والگرٹی دیکھنے اس قدر بہودہ ٹرنڈ جو ہے اس پر پوری 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 جو پاپولیشن ہے ان کی ٹیم میں ہے وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کارم ایڈوکیشن اداروں میں کچھ کمپین رن کر سکتے ہیں شاید ایڈان جی بلکھو ایڈوکیشن کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے وہی ہے کہ جسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ دیویلپنٹ سیکٹر نے یا انجیو سیکٹر نے بہت ان کی کاوش اک رہی اور بلکہ جس ادارے سے میرا تعلق ہے برگرد نے ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک سیریز آف سیمینار سٹارٹ کیے تھے جو کہ ہم لوگوں نے گیارہ یونیورسٹیز میں پاکستان کی یونیورسٹیز میں کرائے تھے اور جن میں صرف لاہور کی بڑی بڑی یونیورسٹیز نہیں جس میں ہم لوگ لس بیلا بھی گئے تھے ہم مالا کند بھی گئے تھے ہم میاں والی بھی گئے تھے اور اس طرح ڈی آئی خان بھی گئے تھے تو ہم لوگوں نے اس طرح کی یونیورسٹیز کو انگیج کیا تھا تاکہ گراس روٹ تک یہ ہاں جی کوئی صرف آپ کا کہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اس وقت نہیں ہے جی ہم لوگ کا اس وقت ہی جو ایک پائلٹ پروجیکٹ ابھی کیا تھا جس میں ہم نے سارے سیمینارز کیا تھے تو ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم لوگ یوت کو جا کے آویر کریں کہ یہ سڈی جیز ہیں اور ان پہ آپ لوگ کس طرح انگیج کر سکتے اور پھر ان سے ہم ریکمینڈیشنز لیں کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ لوگ کس طرح اس پہ انگیج ہونا چاہتے ہو آپ لوگ بتاؤ کہ آپ لوگ کیسے انگیج ہونا چاہتے ہو تاکہ ہم ان لائنز کے اوپر آگے بھی کام کر سکیں یہ میں ان کی اسی سیریز کی جو مجھے ریپورٹ پڑھنے کا بریف پڑھنے کا اتفاق ہوا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گیارہ یونیورسٹیز کے اندر تین ہزار سٹوڈنٹس تک پونچیں انہوں نے حسطہ لیا اور سیمینارز میں تھے اس میں سے پوچھا گیا سوال کہ آلریٹی ایس ڈی جیز کو کتنے لوگ جانتے ہیں تو چار پرسنٹ بریف میں پڑھی تھی بچوں نے کہا ہم اپنے یہاں پر کلین یونیورسٹی سردار بہدر خان بومن یونیورسٹی کی بچیوں نے کہا کہ ہم کلین تا کیمپس کے نام سے ایک کیمپین رنگ کی انہوں نے کہا کہ جس کے ہم مہینے میں اپنے کیمپس تو کلین کریں اپنے باغات کو کلین کریں پھر وہاں پر ایک یونیورسٹی اندر سٹوڈنٹس نے کراچی میں کہا کہ ہم یہاں پر ایک سینٹر میں آنا چاہتے ہیں کہ وہ سینٹر کے ہوگا کہ جس میں بچوں کو فیسیلیٹیشن دی جائے گی سکلز کو جوڑا جائے گا جواب مارکٹ کے ساتھ ناظرین یہاں میں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک پہ چلتے ہیں موسیقی